گائے کے گوبر سے بنے یہ اپلے اب گلوبل بزنس بن گئے ہیں اور کوئیت نے بھارت سے آیات کرنے کے لیے ایک آرڈر دیا ہے آرڈر بھی پورا بھاری بھرکم 192 میٹرک ٹن کا اور کوئیت سے یہ آرڈر ملا ہے جیپور کی شری پنجرہ پول گوشالہ میں بنا ہوا پارک ہے اس کا نام ہے سنرائز آرگینک پارک دوستو آپ کو بھی یہ آرڈر مل سکتا ہے اگر آپ گائے کے گوبر سے بنے اتپادوں کا بزنس شروع کرتے ہیں یہ تو بھی شروعات ہے اور گائے کے گوبر سے بنے اتپادوں کا بازار ہے وہ بہت بڑا ہونے والا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں گائے کے گوبر سے ہونے والے پانچ بزنس کے بارے میں جن کی مدد سے آپ ہر روز پیسہ کما سکیں گے فیڈم بزنس چینل میں آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ کمار پاور دوستو اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے دوستو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ گوبر سے ہونے والے بزنس کون کون سے ہیں دوستو گوبر سے آپ گائے کا گوبر ہے اس سے دھوپتی بنا سکتے ہیں اس کا بزنس کر سکتے ہیں اپلا بنا سکتے ہیں کاؤڈنگ کےک جس کو کہتے ہیں اور گوبر سے دیپک بنانا بھی ایک نیا بزنس ٹرنڈ ہے اس کے علاوہ آپ گائے کی گوبر سے لکڑی بنا سکتے ہیں اور گائے کی گوبر سے گملوں کا بزنس بھی کر سکتے ہیں تو یہ پانچ بزنس ہے جن کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گائے کی گوبر سے اپلا بنانے والے بزنس کی دوستو گوبر کا اپلا بنانا صدیوں پرانی تقنیق ہے بھارت میں خاص طور سے پہلے لوگ گوئٹھا جسے اپلا کہتے ہیں اسے بنا کر کھانا پکاتے تھے اور گاؤں میں اب بھی بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو اپلوں سے کھانا پکاتے ہیں لیکن شہروں میں جب بات کریں لوگوں کی تو لوگوں نے اب کھانا پکانے کے لیے LPG گیس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لیکن پوجہ سمیت اندھارمی کاریوں میں اپلوں کا اپیوگ اب بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے شد مانا جاتا ہے اس لیے بدلتے وقت میں بھی اپلوں کی ڈیمانڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب اپلوں کی بزنس بن گیا ہے دوستو بھارت میں بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جن پر آپ آن لائن اپنا اپلا بھیج سکتے ہیں لوگ آرڈر کر کے اسے منگا سکتے ہیں تو گاہ کے گوبر سے بنے اپلوں کی ڈیمانڈ ہے وہ کھانا بنانے کے علاوہ پوجہ ارچنا کے ساتھی دہا سنسکار میں بھی رہتی ہے آپ کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم پر اپنا ایک سیلر اکاؤنٹ بنا کر اپلے بھیج سکتے ہیں اگر آپ گوبر سے اپلے بناتے ہیں تو تو دوستو اب amazon اور flipcard جیسے پلیٹ فارم بھی اپلے بیچنے لگے ہیں یعنی کی ایسے پلیٹ فارم پر آپ آن لائن اپلے بھیجتے ہیں دوستو اگر آپ گاہ کے گوبر سے اپلے بناتے ہیں تو ان کا ایک فوٹو اپلوڈ کریں ویب سائٹ پر اور ان کا جو پرائز سیٹ کریں یعنی کی قیمت تائے کریں اس کے بعد آن لائن پلیٹ فارم پر آپ اپنے اپلے بھیج سکتے ہیں اور گائے کے گوبر کی قیمت آن لائن پلیٹ فارم پر ہے ایک کلو گوبر کی ایک سو انچاس روپے لگ بگ ڈیڑھ سو روپے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنی ڈیمانڈ ہے کتنا مہنگا یہ بکھتا ہے اور دوستو آن لائن اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کے ایک ہزار روپے خرچ ہوں گے یعنی کہ ایک ہزار روپے میں آپ آن لائن بزنس شروع کر سکتے ہیں اپلا بنانے کا اور دوستو اگر آپ اپلا بنا کر بیچنے کی بات کریں اس سے بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کی روز کی کتنی کمائی ہوگی یہ آپ کو بتا سکتے ہیں تو روز کی کمائی آپ کی ہے وہ شروعات میں پانچ سو روپے سے لے کر آپ ہزار روپے تک کما سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کا بزنس بڑھے گا آپ کی کمائی بھی بڑھتی جائے گی تو گائے کے گوبر کا اپلا بنا کر بیچنا ایک پروفیٹیبل بزنس ہے اور اسے آپ اپنا سکتے ہیں آنے والے وقت میں آپ کو بھی جو جیپور کی گوشالہ کو آرڈر ملا ہے اس جیسا آرڈر آپ کو بھی مل سکتا ہے اور اگر آپ کو ایسا آرڈر ملتا ہے تو آپ سوچئے کہ کیسے آپ کے ویبارے نیارے ہو سکتے ہیں اور آپ بڑا پیسہ بنا سکتے ہیں دوستو گائے کے گوبر سے جو دوسرا بزنس ہم کر سکتے ہیں وہ ہے دھوپ بتی کا بزنس یہ بزنس کیا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بتاتا ہوں دوستو دھوپ بتی ہے وہ پوجہ میں کام آنے والی سامگری ہے اور بھارت میں گائے کے گوبر سے بنی ہر وستو کو پوجہ ارچنا کے لحاظ سے شد مانا جاتا ہے اگر آپ گائے کے گوبر سے بنی دھوپ بتی کا بزنس شروع کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا پروفٹ والا بزنس آپ کے لئے ثابت ہو سکتا ہے دوستو دھوپ بتی کا بزنس ہے آپ اپنے گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں شروع کر سکتے ہیں یادی آپ اسے بڑے لیور پر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کا پیسہ زیادہ لگے گا اور آپ کو اس کے لئے ایک مشین خریدنی ہوگی تو دھوپ بتی بنانے کے لئے کیا کیا سامان چاہیے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے دوستو زیادہ تر سامان ہے وہ آپ کو کرانے کی دکان میں مل جائے گا گوبر آدھاری جو دھوپ بتی بنانے کے لئے آپ کو ایک کلو گوبر کی ضرورت ہوگی ایک ٹرائل کی طور پر کتنا پروڈکٹ اس کا ریشو رکھنا ہے وہ بتا رہا ہوں ایک کلو گوبر سو گرام رال سو گرام کپور دھائی سو گرام گلاب کی پتیاں دھائی سو گرام ہون سامان ہون سامگری کا سامان تین سو گرام لال چندن ڈیڑھ سو گرام گوگل اور ایک سو پچاس گرام گھی اور تھوڑا سا لکڑی کا چورا ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کی ٹیکنیک کیا رہے گی یہ آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے ایک کلو گوبر کو کسی کٹھوٹی یا کسی جو برتن میں ہے وہ آپ ڈال لیں پھر اس میں لکڑی کا چورا ہے لال چندن ہے ہون سامگری ہے یعنی کہ پورا سامان اس میں مکس کر دیں ملا دیں پھر گوگل کا گھول ہے وہ اس میں مکس کریں اور پھر تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں اس کو گلہ کر لیں اور پھر ڈائی کی مدد سے بکری کر سکتے ہیں یدی آپ گائے کے گوبر سے بنی دھوپتی کا کام شروع کرتے ہیں دوستو تو آپ شروعات میں ہر مہینے پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے تک کما سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ آپ کا کام بڑھے گا تو کمائی بھی آپ کی بڑھتی جائے گی دوستو تیسرا بزنس ہے گوبر سے دیپک بنانے کا کام دوستو گائے کے گوبر سے بنی دیپک بھی ایک اچھا بزنس آئیڈیا ہے دیپاولی سمیت دھارمک انشتھانوں میں ان دنوں گائے کے گوبر سے بنی دیپک ہے ان کا اپیوگ ہونے لگا ہے اور لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں دوستو لوگ پوجہ ارچنا میں گائے کے گوبر سے بنی دیپک کا اپیوگ کرنا بہت پسند کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے یہ نیا بدلاؤ آیا ہے تو اسے دیکھتے ہوئے اب راشتریہ کام دھنو آئیوگ نے بھی پورے دیش میں گیارہ کروڑ پریواروں کو گوبر کے دیئے بنانے کے ابھیان سے جوڑنی کے ایک مہم چھڑی ہے اور یہ مہم بہت کامیاب ثابت ہوئی ہے اب تک دوستو بہت سالی گوشالہ ایسی ہے جو اب دیپاولی کے تیوہار پر گوبر سے بنے دیئے بناتی ہے اور ان کی بکری کرتی ہے تو دوستو آپ بھی گائے کے گوبر سے دیپک بنا سکتے ہیں ان کو بیچنے کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک مشین کی ضرورت ہوگی اور اس مشین کی بازار قیمت ہے وہ آٹھ ہزار سے لے کر بارہ ہزار روپے تک ہے یعنی کہ آپ اس پیسے میں یہ مشین خرید سکتے ہیں اور دوستو اس پر آپ کو ساٹھ پرتیشت سبسیڈی بھی مل جائے گی آپ دیپاولی کے تیوہار پر اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں یہ پروفیٹ میکنگ بزنس ثابت ہو سکتا ہے اور گوبر سے بنا ایک دیپاک ہے وہ تین روپے سے لے کر پانچ روپے تک میں بکھ سکتا ہے اور دیپاولی کے علاوہ سامانے دنوں میں آپ اپنی دیپاک گاؤں کے مندیر یا شہر کے مندیر میں بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ پوجہ سامگری کی دکانوں پر بیج سکتے ہیں یا آن لائن بھی آپ ان دیپاک کو بیج سکتے ہیں ان کے لیے آرڈر حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو گاہے کے گوبر سے دیپاک بنانے کا جو بزنس ہے اس سے آپ ہر مہینے پندرہ ہزار روپے سے لے کر بیس ہزار روپے آسانی سے کما سکتے ہیں اور یہ بزنس آپ کے لیے ہر روز پیسہ کمانے والا کام بندہ ثابت ہو سکتا ہے اور دوستو جو چوتھا بزنس ہے وہ ہے گاہے کے گوبر سے لکڑی یعنی کس ٹک بنانے کا کام دوستو گاہے کے گوبر سے لکڑی بنانے کا بزنس ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک مشین کی ضرورت ہوگی یہ مشین آپ کو خریدنی ہوگی اور دوستو یہ مشین آپ کو بازار میں تیس ہزار روپے سے لے کر اسی ہزار روپے تک میں مل سکتی ہے اس کی الگ الگ شمتہ کے حساب سے اس کی قیمت کم یا زیادہ ہے یعنی کہ سب سے کم جو شمتہ والی مشینیں وہ آپ کو تیس ہزار روپے مل جائے گی اور اس مشین سے بنے گوبر مشرط جو لکڑی نوما پدارت ہے اس کا استعمال بلکل اس کے ایک اپلے کی طرح کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو جلانے کیلئے لوگ کام میں لیتے ہیں چاہے پوجا پاٹ ہو یا کھانا بنانا ہو یا پھر کسی کا دعا سنسکار کرنا ہو جو گوبر سے اپنی سٹک ہے اس کا استعمال اب ہونے لگا ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گوبر سے لکڑی بنانے کا پروسس کیا ہے دوستو گوبر سے لکڑی بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گوبر کو ایک دو دن سکھانا ہے جب اس میں نمی ختم ہو جائے پھر آپ کو اسے مشین میں ڈالنا ہے اس گوبر کے چورن کو اور ساتھ ہی اس کے بعد گوبر سوکھا گھاس اور بھوسا ملا کر آپ اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں یعنی کہ اس کو تھوڑا گھیلا کر دیں اس کے بعد آپ اس مشین کو گھومائیں گے روٹیٹ کریں گے تو آپ کو ایک سٹک جیسا وہاں سے پدارت نکلتا ہوا دیکھے گا اور یہ پدارت آپ جب دھوک میں سکھائیں گے تو یہ آپ کا جو گوبر سے بنی ہوئی وڈ سٹک کی طرح ہے وہ بن جائے گا اور آپ اس بزنس کی شروعات ہے دوستو وہ ایک چھوٹی سی مشین سے کر سکتے ہیں جدی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے مشین کھریدنے کے لیے تو آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں اور ساتھ میں اس پر آپ کو سب سے ڈی بھی ملے گی دوستو گھائیں کے گوبر سے بنے پدارتوں کی جتنی ڈیمانڈ مارکٹ میں ہے اس سے ایک مہینے میں ہی آپ کی مشین کی لاغت نکل جائے گی اور گوبر سے بنی لکڑی جو سٹک کا بزنس ہے اس کو آپ دکانوں پر جا کر اس سامان کو بیچ سکتے ہیں جہاں پر لکڑی اور کوئلہ بکتا ہے وہاں پر آپ اسے بکری کر سکتے ہیں تو دوستو اس بزنس سے آپ ہر مہینے 20,000 سے 30,000 روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ آپ کی کمائی بڑھتی جائے گی اس بزنس میں دوستو پانچوں بزنس ہے گوبر سے گملہ بنانے کا بزنس اس کو آپ کیسے شروع کریں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں گھر میں چھت پر یا بالکنی میں پھول لگانا چاہتا ہے پودھے لگانا چاہتا ہے پیر لگانا چاہتا ہے تو عام طور پر گملے یا تو مٹی کے ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے یا سیمنٹ کے جو کی بہت بھاری ہوتے ہیں اور مہنگے ہوتے ہیں جبکہ گوبر سے بنے گملے بہت ہلکے ہوتے ہیں اور سستے ہوتے ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے آپ شفٹ کر سکتے ہیں اور گوبر سے بنے گملوں کی بات کریں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یدی آپ کا کوئی پودھا بڑا ہو جاتا ہے اس کو آپ زمین میں روپنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سمیت گملے روپ سکتے ہیں اسے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں آپ کو گملہ نہیں ہٹانا ہوگا اس سے پودھا آپ کو ویسے ہی رہے گا اس کو اچھی گروتھ ملے گی گوبر ہے وہ خاد کی روپ میں بھی کام کرے گا اور دوستو گوبر کے گملے اب شہروں میں نہیں بلکہ گاؤں میں بھی لوگ اپیوک کرنے لگے ہیں اس طرح سے گملے کے بزنس ہے وہ اگر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو گاؤں میں بیچ سکتے ہیں شہر میں بیچ سکتے ہیں اور آپ گھر پر بھی اس بزنس کی شروعات کر سکتے ہیں ایک جگار ٹیکنیک سے تو گملہ کیسے بنے گا یہ آپ کو ایک تقنیق بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ ایک برطن میں گوبر لیں پھر اس میں تھوڑی سی کالی یا پھر لال مٹی ڈال لیں لگ بھگ اسی پرتیشت گوبر میں آپ کو بیس پرسنٹ حصہ ہے وہ مٹی لینا ہے لال مٹی یا کالی مٹی پھر اسے آپ مکس کر لیجئے اچھی طرح سے اس کے بعد ایک سانچہ ہے اس میں آپ اس کو ڈالیے اور آپ اس کے بعد جو سانچے میں آپ کا آکار بنے گا گملے کا اس سے سکھائیے دھوپ میں پھر آپ اس کو دو دن سکھائیں گے تین دن سکھائیں گے تو آپ کا گملہ ہے وہ تیار ہو جائے گا تو پھر آپ گملے کی سائز کے مطابق اس کا دام تیہ کر سکتے ہیں دوستو گملے ہیں وہ دو انچ کے سائز میں بن سکتے ہیں چار انچ کے سائز میں بن سکتے ہیں اور چھ انچ کے سائز میں بھی بن سکتے ہیں تو دو انچ والے جو گملے ہیں وہ چھوٹے گملے ہوتے ہیں ان کو نرسری میں لوگ پیوگ ملیتے ہیں پودے لگانے میں اور چار انچ کا گملہ ہے دوستو وہ بھی پودے لگانے میں کام آتا ہے اور جو چھوٹے گملے ہیں ان میں اس میں پودھا لگانا لوگ پسند کرتے ہیں اور دوستو چھہ انچ کا گملہ ہے وہ پودھے بڑے ہوتے ہیں ان کو لگانے میں کام آتا ہے تو ان گملوں کو آپ مارکٹ میں کسی نرسری یا ریٹیلر کو بھی بھیج سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ اس کو بھی آن لائن بھیج سکتے ہیں اور آپ اس بزنس کی شروعات پانچ ہزار روپے سے بھی کم لاغت میں کر سکتے ہیں اور گوبر کے گملوں سے آپ ہر مہینے پاندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے تک آسانی سے کم آ سکتے ہیں پیسہ آپ کو ہر روز یہاں پر کمانے کا موقع ملے گا دوستو یہ تو بات ہوئی گملوں کے بزنس کی اب بات کرتے ہیں اس بزنس پر سبسیدی کتنی ملے گی دوستو بھارت سرکار نے گوونش کے سرکشن کے لیے کام دھینو آئیو کی ستھاپنا کی ہے اس کے لیے پانچ سو کروڑ روپے کے بجٹ کی ویوستہ ہے اور اس پیسے سے گائے کے گوبر پر آدھاریت بزنس ہے اگر کوئی وقتی شروع کرتا ہے تو اس کو جو سامان خریدنا ہوتا ہے اس پر ساٹھ فزدی سبسیڈی دی جاتی ہے یعنی آپ بھی یہ بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی یہ سبسیڈی مل سکتی ہے آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو ایسے ہی بزنس آئیڈیاز کے لیے آپ ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے فریڈم ایپ فریڈم ایپ پر ہمارے ایکسپرٹ مینٹر آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک شاندار بزنس کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھی بزنس کیسے کرنا ہے یہ گر بھی آپ کو سکھائیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اپیوگی رہا ہے آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس جوزنہ کے بارے میں پتا چلے ان بزنس کے بارے میں پتا چلے اور ان کو بھی اس کا فائدہ ہو تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک آپ اپنا خیال رکھئے اب دیجئے عزازت نمسکار